ٹرپل طلاق سپریم کورٹ نے کچھ وقت پہلے ٹرپل طلاق کو بین کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ طلاق کے سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے بلکہ اس فیصلے کے ذریعے ایک ہی بار میں دیئے گئے تین طلاق کو انکونسٹیٹوشنل یعنی آس سمویدھانی کہا گیا تھا اور بہت سارے ترک اس کے فیور میں دیئے گئے تھے خاص طور پر بیس سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ٹرپل طلاق یعنی طلاق عبیدت کے بین ہونے کا ذکر کیا گیا تھا مسلم سماج میں اس کا مکسٹ ر ایکشن دیکھنے کو ملا یعنی کچھ لوگ اس کے خلاف میں تھے تو کچھ اس کے فیور میں بہرحال معاملہ سپریم کورٹ سے جڑا تھا اس لیے سب نے مل کر اس کا احترام کیا اب نئے معاملے میں بین ازیر ہینہ نامی لڑکی نے طلاق حسن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے طلاق حسن کہتے ہیں طلاق کو ایک ایک مہینے کے گیپ سے تین بار دینا اور یہ ار ریوکیول ہوتا ہے یعنی ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد بھی اگر ہسمنٹ چاہے تو اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے لیکن تین طلاق کے بعد نہیں رکھ سکتا ہے بین ازیر ہینہ کو جب اس کے شوہر نے طلاق کا پہلا نوٹس اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا تو بین ازیر نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور صرف اس نوٹس کو ہی چیلنج نہیں کیا بلکہ طلاق حسن کو بھی چیلنج کر دیا معاملے کی سنوائی جب ہوئی تو سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ طلاق حسن ایمپروپر یعنی غلط نہیں ہے اور مسلم سماج میں خلا یعنی عورتوں کو اپنی مردی سے شاد ختم کرنے کا عدکار موجود ہے سپریم کورٹ نے آگے کہا کہ وہ پیٹیشنر یعنی بین ازیر ہینہ کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور جسٹس سنجے کشن کال نے یہ زبانی بولا کہ وہ اس کو ایک ایجنڈا نہیں بننے دینا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیئے کہ بین ازیر نے یہ پیٹیشن اشونی اپاد دھیائے کے ذریعے فائل کیا ہے جو سوشل ایکٹیویسٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کچھ دن پہ پہلے یہ ٹپنی کری تھی کہ اگر آپ اسی طرح پیٹیشن فائل کرتے رہے تو آپ کے لیے ایک الگ سے کوٹ کھولنا پڑے گا کیونکہ اشونی اپاد دھیائے کے ذریعے فائل کیے گئے ذات اور پیٹیشن پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کو فیور کرنے والے ہوتے ہیں دوستو ماملے کی ابھی سنوائی اور ہونی ہے لیکن ججز کی ٹپنیوں سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ طلاق حسن یعنی اسلام میں طلاق کے طریقے کو کسی بھی طرح سے غلط کہنے نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت فائل کیا گیا ہے دوستو کوٹ سے جڑی ایمپورٹنٹ لیگل ایشوز سے جڑی جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ